ہیلو گائز آپ سب کیسے ہیں امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے یہ آج میں بلاگ بنا رہی ہوں چھوٹے چھوٹے میرے پاس کلپ تھے جو میں نے میلے کے بنائے ہوئے تھے تو دردو تھا کہ آپ کے لیے پورے میلے کا مطلب وہ میں بناوں لیکن نہیں بنا سکتی چھوٹے چھوٹے کلپ ہیں میرے ساتھ پاس تو میں آپ کو دکھاؤں گی انشاءاللہ نیکس یئر میں آپ کو دکھاؤں گی پورا میلے کا وہ بنا کے بلاگ تو یہاں بہت ہی پیارا میلہ لگتا ہے جی ماشاءاللہ سے بہت اچھا ہے ہم تو گئے تھے تو بہت مزہ آیا تھا تو ہمیں تو اپنے پاکستان کے میلے کی یاد آگئی کیا وہاں لیکن یہ بھی بہت اچھا میلہ ہے لیکن وہاں کیا مزے کا میلہ ہوتا ہے جلیبیاں نان یہ وہ سب کچھ کھانے کو ملتا ہے اور ساتھ میں شو اور یہ اتنا مزہ یہاں بھی بہت مزہ تھا ہم نے جھولے لیے اور پھر ہم آسمانی جھولے پہ بیٹھے یہ سب جھولے ہم نے لیے بہت مزہ کیا لیکن جو مزہ اپنے پاکستان کہنا وہ یہاں نہیں تھا لیکن پھر بھی ہم نے انجوائے کیا تو آپ کو ہم دکھا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ سارا بہت یہ لوگ ادھر آتے ہیں تو انجوائے کرتے ہیں تو ہم نے بھی وہ آسمانی جھولے پہ بیٹھ کے تو یہ سارا بنایا تو اچھا لگا وہاں جا کے امید ہے کہ آپ لوگوں کو بھی یہ ضرور پسند آئے گا یہ دیکھیں یہ سارا ویوز اوپر سے نظر آ رہے ہیں بہت ہی پیارے لگتے تھے بہت مزک ہے اس کے بعد ہم نے پورا دن ادھر میلے میں گزارا آدھا تقریبا دن پھر سوچا کہ چلو گروسری کرنے چلتے ہیں تو ابھی ہم یہاں سے فارغ ہو کے تو گروسری پہ جائیں گے لیکن ابھی یہاں پہ بہت مزا ہے تو اب ہم جا رہے ہیں گروسری کے لیے گھر کی تھوڑی چیزیں ہتم ہوئی تھی تو ہم نے سوچا وہ لے آئیں تو پھر ہم وہاں چلے گئے تھے یہاں سے بہت مزک ہی یہاں پہ سویٹ تھی کیک وغیرہ ڈونٹ بہت مزک ہوتے ہیں یہ تو پھر اس کے بعد ہم سٹور پہ آگے جو ایشین سٹور تھا وہاں سے ہم نے کچھ چیزیں لی گھر کے لیے کچھ چیزیں ہم نے وہاں سے خرید دی ہم نے سوچا کہ چھوڑو مہلے میں جا کے تھک چکے ہیں تو اب ڈینر باہر ہی کریں گے پھر ہم ایک انڈین ہوتل پہ چلے گئے وہاں کا کھانا بہت ہی مزکا تھا ماشاءاللہ سے بلکل جیسے پاکستان میں ہوتا ہے ویسے ہی تھا ڈینر کرنے کے بعد ہم لوگ گھر چلے گئے تو ابھی ہم یہی پہ اپنا بلوگ ختم کرتے ہیں امیدہ آپ کو پسند آیا ہوگا پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کریں شیئر کریں اور لائک کریں اللہ حافظ